اسلام علیکم سٹوڈانٹس میں سوالی شنو بی سر جیم فینو کی طرف سے آج ہم یونٹ نمبر 5 کی لاسٹ ایکسرسائز 5.14 کرنے جا رہے ہیں جس کا پارٹ 1 ہے جس میں ہم سے پوچھ رہا ہے فائنڈ اسپائر روٹ بائی ڈیویجن میتھرڈ اس سے پہلے ہم نے اس کی 5.13 فیکٹر میتھرڈ کے تحت کی تھی اب ہم اس کا ڈیویجن میتھرڈ کریں گے رقم آپ کے سامنے موجود ہے پہلے یہ رقم لکھ لیتے ہیں یہ 4 a power 4 پلس 8 a cube پلس 8 a square پلس 4 a اور پلس 1 اس میں پہلی رقم کو ختم کیا جاتا ہے تو ایک جسی رقم نیچے اوپر وہ نیچے رکھیں گے آپ اسے ملٹیپلائے کرے کے اس کے نیچے رکھیں گے پہلی رقم ختم کریں گے تو ساری خود بر خود ہوتی جائے گی یہاں 4 a power 4 a تو یہاں اگر ہم 2 a square رکھیں اور یہاں بھی 2 a square رکھیں تو دیکھیں اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو 4 a power 4 ہو جائے گا تو یہ پیر بن جائے گا تو ایک ہی مرتبہ ہم لکھیں گے اس کو ارکم پیر بن جاتا ہے تو پھر ایک ہی مرتبہ لکھا جاتا ہے اب یہاں پہ نشانی چینج ہوگی اس کی اور یہ دیکھیں پلس مائنس آپس میں کینسل ہو جائیں گے یہ آپس میں جمع ہو جائیں گے 2 اور 2 یہ 4 a square ہو جائے گا یہاں پہ یہ لکھ لیں یہ 8 a cube اور پلس 8 a square یہاں پلس کا آیا ہے تو یہ پلس دے دیں گے یہاں 4 ہے یہاں 8 ہے تو یہاں میں 2 رکھنا پڑے گا کیونکہ جب ملٹیپلائے کریں گے تو پھر 8 آنا چاہیے اور یہاں دیکھیں a cube ہے یہاں a square ہے تو a بھی رکھنا پڑے گا تو 2 a رکھا گیا تو یہاں بھی 2 a نیچے رکھیں گے یہی اصول ہے اس کا نیویجن میتھڈ بھی کرنے کا اب دیکھیں یہ ملٹیپلائے کریں 4 a square کے ساتھ تو یہ 8 a cube ہو جائے گا اور یہ پلس یہ 2 to the 4 ہو جائے گا a square ہو جائے گا یہاں پہ نشانی چینج کر رہے ہیں اس کی مائنس ہوگی یہ بھی مائنس ہو جائے گا یہ ختم ہو گئے تو یہ pair بن گیا a کی مرتبہ ہم لکھیں گے پلس 2 a اور یہاں پہ یہ جمع کر دیں تو یہ 4 a square ہو جائے گا اور پلس یہ 2 اور 2 یہ 4 a ہو جائے گا تو یہاں باقی بچے گا 8 میں سے 4 نکل جائیں گے تو 4 a square ہو جائے گا اور یہ دیکھنا ہم جو بچی بھی یہ لکھ لیں 4 a اور پلس 1 یہ 4 a square دیکھیں 4 a square موجود ہے صرف ہم نے پلس 1 رکھنا ہے یہاں پہ یہاں بھی 1 رکھ دیں اور جب ملٹیپلائے کریں گے آپ اس کے ساتھ تو یہ 4 a square ہو جائے گا پلس 1 کو 4 a سے ملٹیپلائے کریں گے 4 a ہو جائے گا اور پلس 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 1 ہو جائے گا نشانی چینج کر دیں گے مائنس مائنس اور یہ مائنس یہ آپس میں قتم ہو جائیں گے یہ آپس میں قتم ہوگی کچھ بھی نہیں بنے گا اور یہاں بھی جو ہے یہ 4 a square پلس 4 a اور پلس 1 اور 1 تو ہو جائیں گے یہ پیر بن گیا ہے یہاں پہ پلس 1 رکھ دیں گے یہ ہی ہمارا مطلوبہ انسر ہے اس کا کیونکہ اس کو اگر اسی سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ رقم ملکل بن جائے گی تو یہ اس پار اٹھا میں مل گیا ہے 2 a square پلس 2 a اور پلس 1 یہ ہی ہمارا مطلوبہ انسر ہے اس کوشن کا امید ہے یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اب آگے اس کا ہم کوشن نمبر 2 کرتے ہیں یہ رقم آپ کے سامنے موجود ہے اسے ہم دو بار نیچے اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے رقم اتار دی ہے نیچے تو یہاں پہ a power 4 ہے تو یہاں ہم نے a square اور a square رکھنا پڑے گا جب ہم اس سے ملٹیپلائے کریں گے دونوں کو تو یہ a power 4 ہو جائے گا فرسٹ رقم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ سابق پی راستانی طریقے سے ہو جائے گا یہ آپ اس میں جمع کر دیں یہ 2 a square ہو جائے گا اور یعنی شاری چینج کر دیں یہ آپ اس میں ختم ہو گئے یہاں پیر بن جائے گا تو a square ادھر رکھیں تو باقی جو بچائے لکھ لیں a 10 a cube پلس 31 a square اور پلس 30 a پلس 9 یہاں پہ پلس اور یہ یہ پلس لگا دیں تو یہاں دیکھیں 2 ہے یہاں 10 ہے تو ہم 5 تو رکھنا پڑے گا میں تاکہ 5 10 ہو جائے اور یہ a square a cube یہاں a بھی رکھنا پڑے گا تو یہ 5 a رکھ دیں اب یہ ملٹیپلائی کریں ان کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا 10 a cube اور پلس 25 a square ہو جائے گا نشانی چینج کر دیں اس کی منس ہو جائے گا یہ منس یہ آپس میں ختم ہو گئے اور یہ pair بن گیا تو یہ 5 a بنے گا یہ جمع کر دیں 2 a square پلس یہ 5 اور 5 10 a ہو جائے گا یہ دیکھیں 31 a 25 ہے نکل جائیں گے اس میں سے منس ہو جائیں گے تو 6 a square بچے گا پھر پلس 30 a اور پلس 9 چینج کر رہے ہیں یہ منس ہو جائے گا یہ بھی منس اور یہ بھی منس تو یہ آپس میں ختم ہو گئے یہ آپس میں اور یہ آپس میں یہ جمع کر دیں یہ 2 a square plus 10 a اور plus 6 ہو جائے گا تو یہ جو square root ہم نے نکالا یہی ہمارا answer ہے یہ plus 3 یہ دیکھیں یہ a square plus 5 a plus 3 یہی ہمارا answer ہے a square plus 5 a اور plus 3 یہی square root ہے اگر اسی کو اسی سے multiply کریں گے تو جو رقم ملی بھی یہ بالکل وہی answer آئے گا امید یہ کوششن بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے کوششن نمبر 3 آپ کے سامنے ہے اسے پہلے ہم arrange کریں گے arrange in descending order descending order of x x x x descending order میں سے ہم تبدیل کریں گے یہ ہم بڑی رقم سے لے کے چھوٹی رقم نیچے تک جائیں گے تو اس میں بڑی رقم یہ ہے x power 4 upon y power 4 plus 2 x square upon y square پھر plus 3 پھر یہ 2 y power 4 y square sorry upon x square اور last میں y power 4 upon x power 4 کی سب سے چھوٹا ہے تو یہاں پہ یہ last میں ہم رکھ دیں اور ہم نے کر لیا اس کو x کے حساب سے descending order میں اب یہ رقم ہے دوبارہ ہم لکھ لیتے ہیں x power 4 upon y power 4 plus 2 x square upon y square plus 3 plus 2 y power 4 y square upon x square اور پلس y power 4 upon x power 4 آئیے اس کا square اگر رکھتے ہیں division method کے تیر یہ دیکھیں x power 4 y power 4 ہے تو یہاں ہم x square upon y square رکھنا پڑے گا یہاں بھی ہم رکھیں x square upon y square یہ جب multiply ہوں گے یہ دونوں واپس میں x square x square multiply x power 4 بن جائے گا اور y square y square multiply ہوگا تو y power 4 ہو جائے گا پھر نشانی change کرتے ہیں اس کی minus یہ آپس میں ختم ہو جائے گا یہ پیر بن جائے گا تو ایک ہی منتبہ دکھا جائے گا x square upon y square اس کو ہم جمع کر دیں گے تو جمع کرنے کے بعد ہمیں ملے گا 2 x square upon y square کیونکہ اس کا کوفیشن دیں 1 اور یہ 1 یہ جمع ہوکے یہ بنتا ہے یہ بچاوا یہ لکھ لیتے ہیں ہم نیچے یہ 2 x square upon y square اور plus 3 یہ دیکھیں 2 x square upon y square یہ ہی 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 دے تو یہاں صرف ہم نے 1 رکھ جب 1 رکھ دیں 1 کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو سیم بن جائے گا 2 x square upon y square اور plus 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں یہ 1 ہو جائے گا نیشانی چینج کر دیں منس اور یہ منس تو یہ آپس میں قتم ہو جائیں پیر بن گیا تو 1 کی مرتبہ ہم پلس 1 رکھتے گے تو یہاں جمع کرتے ہیں یہ 2 x square upon y square اور یہ پلس 2 ہو جائے گا یہ 3 میں سے بن چلا گیا تو یہ 1 بچے گا 2 بچے گا 3 میں سے 1 نگل جائے گا تو 2 بچیں اور باقی جو رقم بچی ہوئی ہے وی ہم نیچے اتار دیتے ہیں اس کی یعنی یہ دون رقم میں بچی ہوئی ہے پلس 2 y square upon x square اور پلس y power 4 upon x power 4 تو یہاں ہم نے یہ ختم کر کے صرف 2 بچانا ہے تو یہاں پہ صرف اگر y square upon x square رکھنا پڑے گا y square upon x square یہ دیکھیں یہ جب multiply جا کے اس سے ہوں گے تو یہ y square اوپر ہے y square y square cancel ہو جائے گا x square x square cancel ہو جائے گا تو باقی جا کے 2 بچے گا تو 2 ہم نیچے رکھیں گے اور پلس یہ جب multiply 2 سے کریں گے تو بلکل یہ y square x square ہوگا تو y square upon x square ہوگا پلس یہ جب آپس multiply یں گے تو y square y square multiply ہوگا y power 4 ہو جائے گا اور x square x square multiply کریں گے تو x power 4 ہو جائے گا پلس میں اور یہ آپ جمع کرتے ہیں 2 x square upon y square اور 2 y square upon x square بنے گا جو table لگی تھی y square x square تو یہی ہمارا مطلوبہ answer ہے وہ نیچے ہم لکھ دیتے ہیں جو آیا تھا یعنی x square upon y square plus one اور plus y square upon x square تو یہی square root ہے اس کا تیسرا question بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم چوتھے question کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے سے arrange کر لیں یہ لکھ لیں arrange in descending order of y y can descending order of y پھر digit آگا 3 اور پھر 2 upon y square ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ 4 ڈ 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 4 ڈ 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 پلس ہم نے ٹول آنا ہے ٹول آنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے صرف ون اپ آن وائس پر اور یہاں بھی ون اپ آن وائس پر رکھیں اب یہ جب ون اپ آن وائس پر وائس پر سے ملٹیپلائے ہوگا تو وائس پر وائس پر کینسل ہو جائے گا تو باقی 2 بچے گا پلس یہ ون اپ آن وائس پر 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 2 اپ آن وائس پر ہو جائے گا اور پلس یہ جب آپس میں ملٹیپلائے ہوگے تو ون کا بن رہے گا وائس پر وائس پر ملٹیپلائے بن کے وائس پر آ جائے گا نشانی چینج کرنے یہ مائنس 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 ہو جائے گا یہ آپس میں کینسل کہ کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہی پیر منگیا تھا وانا پان وائر سپائر یہاں رکھنے گے پلس وانا پان وائر سپائر یہ جمع کرتے ہیں آپس میں یہ تو وائر سپائر پلس ٹو اور پلس یہ پلس وانا پان وائر سپائر ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو انسر بس جائے اس کا یہ ہوگا وائر سپائر پلس ون اور پلس وانا پان وائر سپائر یہی مطلوبہ انسر تھا اس کوششن کا کوششن نمبر فون بور کا تو امید ہے یہ کوششن آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے اس کے انسر بہت ہی آسان میتھڑے یہ پارٹ بند تھا اس کا انشاءاللہ بہت ہی جب پارٹ ٹو آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ہمارے اس چینل یوٹیوب چینل میر سوڈیشن بائی سر جی ایم چاندیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کائنٹلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آئندہ ہیڈو تک کے لئے اجازت بھیجئے اللہ حافظ